صرف اور صرف اسلام کو نشانہ بنانا تھا آپ اس ایب پر دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کے علاوہ سارے مذہب کا مزاق بنا ہوا ہے آپ کو یہودی مذہب کے خلاف اس ایب پر ایک ویڈیو بھی نہیں ملے گی مگر پھر بھی لوگ اس بے حیائی کے سمندر میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کا مزاق بنا رہے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس ایب کو زیادہ تر مسلم قوم استعمال کر رہی ہے اور ان میں سب سے زیادہ تعداد ہماری خواتین کی ہے دوستو مسلم خواتین میک اپ لگا کر ایسے ایسے برہنہ کپڑے پین کر سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ یہودی چاہتے ہی یہی ہیں کہ قوم مسلم کو ننگا و برہنہ کیا جائے اور تعلیم سے ہٹا کر انہیں گیمز، تین پتی، لڈو، فیس بک، ویڈ سیپ اور بے حیائی والے ٹک ٹاک پر لگا دیا جائے تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت ان میں برباد کرے اور ان کا منصوہ ہے کہ جب قوم مسلم تعلیم کے میدان میں خالی نظر آئیں گے تو حکومت ہماری رہے گی غلام ہمارے رہیں گے خواتین و حضرات ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارش گرنے کی جگہوں کو دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں عمال سالہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنیں ظاہر ہو جائیں جو تاریخ رات کے ٹکڑوں کی ماند ہوں گے اور ان فتنوں کا اثر ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متا کے عوض بیش ڈالے گا صحیح مسلم ناظرین گرامی آج ہمارا بچہ بچہ نیٹ کے استعمال کو جانتا ہے نیٹ کے استعمال سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کئی گناہ زیادہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے آج ہماری مسلم خواتین گھر میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں جو طوائف عورتیں بازار میں بھی نہیں کرتی جب وہ لائیو آ کر اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں تو انہیں دیکھ کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن کے ساتھ یہ لوگوں کو ماریں گے اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی یعنی یا تو باریک لباس ہوگا جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہوگا یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ دھانپا ہوا ہوگا اور کچھ ننگا ہوگا مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مائل کرنے والی